ہم اس پر سب سے زیادہ کام کریں گے کہ وکلا کی ڈگنٹی ان کی ریسپیکٹ اور پروفیشن اس کو ریسٹور کیا جائے اور اس کو پرموٹ کیا جائے ہم نے اپنا ووڈ کاسٹ کیا اور اب ہم اس امانت کو بیلٹ بوکس میں ڈا رہے ہیں آج کے دن ہم جو وکلا حضرات ہیں اپنے لیے ایک صدر کو انتخاب کریں گے نائب صدر کا انتخاب کریں گے جنرل سیکرٹی کا انتخاب کریں گے اور جوائن سیکرٹی کا انتخاب کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہیوی مارجن کی لیٹ کے ساتھ میں الیکشن ون کروں گا انشاءاللہ آج کتنے پر امید ہیں آج کی کامیابی کے حوالے سے میں بہت پر امید ہوں میں یقینی طور پر سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جیسٹ وان ٹی وی کے ساتھ بار الیکشنز دو ہزار بیس کے خصوصی پروگرام ناظرین چکے آج آپ دیکھ رہے ہیں آج ووٹنگ ڈے ہے اس ووٹنگ ڈے کی مناسبت سے مارے آج کے پروگرام کے دو پہلوں ہیں پہلے پہلوں میں تو ہم آپ کو ووٹنگ پروسس اور بار الیکشن کی سیاست کے خدخال کی سیر کروائیں گے ناظرین الیکشن کے حوالے سے ہم سائیوال بار کی پوزیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں سائیوال بار میں ریجسٹر ووٹرز کی تعداد سولہ سو ہے اور اس سال بیس امیدوار صدر نائب صدر جنرل سیکٹری فینانس سیکٹری جوانٹ سیکٹری کی عہدوں کے لیے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں ناظرین میرا چونکہ خود تعلق سائیوال بار سے ہے اور آج ہم آپ کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے آپ کو سارا پروسس گو تھو کرواتے ہیں تو چلیئے آئیے اسلام علیکم سر میرا ووٹ کے مطلق مجھے انفرمیشن چاہیے یہ انفرمیشن ڈیسٹ جوانو انتظامیہ کی جانب سے بنایا گیا ہے تو یہاں پہ ہر میمبر کو جوانو اس کا ووٹ نمبر بتایا جاتا ہے تو آپ اپنا نام بتائیں گے اور ولیت بتائیں گے تو اس کو میچ کر کے جوانو آپ کو ووٹ نمبر بتائے علی بابر وال ارشد علی ہاں جی سیون وان فور نمبر ہے یہ لوئر کورٹ میں اب مجھے آگے پروسیڈ کرنا ہے اب آگے سے جانب پروسیڈ کرنا ہے جی چلے تینکیو بری مچ ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے بیلٹ بہت طرف بڑھ رہے ہیں اور آج ایسا کہ آپ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ تمام وکلا سہبان ووٹ کاسٹر کو ویلکم کرنے کے لئے یہاں پہ کھڑیں آئیے ہمارے ساتھ کافی دشوار ہمیں نظر آرہا ہے جونکہ ماشاءاللہ وکلا سہبان ویلکم کرنے کے لئے ہم سب کو یہاں پہ کھڑے ہیں جی یہ ووٹ کاسٹنگ کا سیکنڈ پروسیس ہے یہاں پہ آپ ووٹ کاسٹنگ کی اپنا نام بتا کر اور اپنے ووٹ نمبر کے حساب سے انفرمیشن لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے ناظرین یہ ووٹ کاسٹنگ کا سیکنڈ سٹیپ ہے اور مجھے جو باہر کمپیوٹر سے ایک سلپ دی گئی ہے وہ میں یہاں پہ پرزنٹ کروں گا اور اپنے ووٹ کے حوالے سے فردر انفرمیشن ہوں گا سر اسلام لیکن کون سا نمبر ہے آپ کا جی یہ سیون ون فور آجی علی بابر صاحب علی بابر صاحب جی سر آپ جا سکتے ہیں لیبریری میں مشرق کی طرف آپ نے جانا جی ناظرین جو انفرمیشن ڈیسک سے مجھے سلپ دی گئی ہے ابھی مجھے اپنا بیلٹ پیپر حاصل کرنا ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنے بیلٹ پیپر حاصل کرنے کے لیے سر اسلام علیکم سلام علیکم سر ایہیوٹو کاسٹ می ووڈ سلام علیکم 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 سر یہاں پہ سکنے چاہتے ہیں آپ جس بھی کینیڈیٹ کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے نام کے آگے یہاں پہ نشان لگا ہے دن آپ اپنا بیلٹ پیپر واپس لے ہیں ہمارے پاس آپ اس کارنر میں چلیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنا بیلٹ پیپر حاصل کر لیا ہے اور یہ ریڈ لائن ہے یہاں سے آگے کیمرے کی آنکھ نہیں جا سکتی تو آپ یہاں پہ سٹے کیجئے تو ناظرین یہ لاس ٹیپ ابھی مجھے اپنے بیلٹ پیپر پر سٹیمپ کروانی ہے آئیے سر اس کے بعد مجھے کیا کرنا اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ میں نے کر دیا ہے اب آپ نے بیلٹ باکس میں ڈال دیس تینکیو سر تینکیو تو ناظرین یہ لیجئے ہم نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور اب ہم اس امانت کو بیلٹ باکس میں ڈال رہے ہیں لاس پی کارڈ آپ کے ایڈ ہوگا سر الیکشن پروسس کے حوالے سے آپ کی رائے جانا چاہیں گے ماشاءاللہ بہت منظم پروسس ہے اس کے بارے میں اور یہاں اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا رائے ہیں جی نہیں ماشاءاللہ ساہی وال بار اس حوالے سے بہت مشہور ہے کہ یہاں پہ الیکشن ہر دفعہ ہی ایک بڑے پور امن اور منظم طریقے سے ہی ہوتا ہے اور انشاءاللہ آج بھی آپ لوگ دیکھی رہے ہیں کہ بڑے منظم طریقے سے ہر جتنے بھی یہاں پہ پولنگ سٹیشن بنے ہیں ان پہ بڑے منظم طریقے سے آج بھی اپنا الیکشن پروسس جاری ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف امیدواروں کے ایجنٹس تشریف فرما ہے موٹ کاسٹنگ کرنے کے لیے جو بھی آتا ہے ان کی رہنمائی کے لیے ہم ان سے ان کا فیڈبیک بھی لیں گے صرف آپ دونوں مختلف امیدواروں کے آپ ایجنٹس ہیں اور اگر ہم جنرل ایکشن میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ ایجنٹس کو ہوتی ہیں لیکن ہم آج دیکھ رہے ہیں جیسے ماشاءاللہ بہت منظم پروسس ہے الیکشن کا اور بہت ٹرانسپیرنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے الحمدللہ بارز کے جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں اتنے ٹرانسپیرنٹ فیر الیکشن ہوتے ہیں اور کوئی آپ کو کسی قسم کا جگڑا یا کوئی کسی قسم کا دنگا فساد نہیں ہوتا الحمدللہ ہم وقلہ پور امن کمیونٹی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے یہ جمہوریت کا پروسس جو ہے اور اقتدار جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے ملک کے اندر جب ڈکٹیٹرشپ بھی ہوتی ہے تو یہ جمہوریت کا پروسس جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ قائم دائم رہتا ہے وقلہ اتحاد زندہ باد اور وقلہ کمیونٹی زندہ باد تینکیو سر سر اب ہم آپ کی طرف آتے ہیں آپ بھی ایک اینڈیٹ کے ایجنٹ ہیں اور آپ بھی الیکشن پروسس کے حوالے سے کوئی کمپلینڈ یا آپ کی سجیشن وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کی دیا سر اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل الیکشن کا ایک سینریو الگ سے ہوتا ہے یہ جو وقلہ کا الیکشن ہو رہا ہے یہ ایک تو محزز پیشا ہے اور پڑے لکھوں کا ہے یہاں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ٹھیک ہم نے یہ بیجز بغیرہ پہنے ہوئے ہیں لیکن ہمارا جو اتحاد ہے وہ سب کا ایک اٹھائی ہے یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں تو وہ اپنے اپنے یعنی کینیڈیٹس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا مول بڑا پور سکون ہے ہم یہاں بھی فرنیٹلی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں وقلہ کا اتحاد بہت زیادہ ہے سائی وال بار کے سینئر وکیل دار حشمت علی ڈوگر صاحب سر اسلام علیکم سر آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا پریکٹس انلاع میں سائی وال بار میں تقریباً پنتالیس آگر ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے اور ما شاء اللہ بہت ٹھیک ٹھیک پریکٹس کی ہے بڑی دیانداری سے کی ہے اور یہاں بار میں کافی ویل فیر کے کام کرتا ہوں بار کی جو ہسپتال ہے بار کا اس کو جب سے بنائے میں میڈیسن دے رہا ہوں اپنی جہب سے بیسے بھی اس کا اور بھی کرتے ہیں چتنے بھی ایل فیر کا کام ہوتے ہیں کارتے ہیں بار علاقے میں بھی کرتا ہوں بچے میرے انگلینڈ میں ہیں میری فیمیلی ساری ادھر اور میں ادھر میں اور میامی بھی ہوں ہی رہے ہیں تو سر آپ کا جیسے ماشاء اللہ پنتالیس سال کا پریکٹس انلاع کا ایکسپیرنس ہے ابھی ریسنڈی ایک انسیڈنٹ ہوا میڈیا کی طرف سے وکلا دہشتگردی کی بہت زیادہ تشہیر کی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ شاید وہ جتنا بھی واقعہ ہوا وہ صرف اور صرف وکلا کے الیکشن کے حوالے سے وہ ایک کمپین تھی اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اس میں وکلا کا کوئی گناہ نہیں ہے اس میں ڈاکٹروں کا زیادہ میں تو سمجھتا ہوں گناہ ہے وکلا نے جوکش کیا بلکل صحیح کیا اپنے پرپس کے لیے اپنے مقصد کے لیے وہ کرتے رہے ہیں اپنی کوشش لیکن میڈیا نے ویسے ہی اچھال دیا کام سارا ویسے انہوں نے وکلا نے کوئی ایسی گلت کام نہیں کیا اپنا جو بھی ہوتا ہے مطالبہ اس مطالبے کے لیے وہ گئے ہیں مطالبے کے علاوہ کوئی مطلب نہیں تھا یہ میڈیا نے اٹھا دیا پلیس نے اٹھا دیا اور ڈاکٹروں نے اچھال دیا یہ سارا مسئلہ باقی تو کسی وکیل کا کوئی گناہ نہیں سر آپ ہمارے سینئر ہیں تو آپ ینگ وکلا کے حوالے سے کیا ینگ وکلا کو نصیت کرنے چاہیں گے ان کے پروفیشن کے حوالے سے وہ نوجوان وکلا کو چاہیے کہ محنت کریں جتنی محنت کریں گے اتنے ان کا نام روشن ہوگا ہم نے دیکھا کہ یہ سائی وال بار سائی وال بار پنجاب کی بہت مضبوط بار تھی بڑی محنت کرتے تھے سارے جتنی وکلا تھے بہت محنت کرتے تھے بلکہ یہاں سے جاج صاحبان سیخ کر جاتے تھے اور وہ بھی کہتے تھے کہ بار بہت مضبوط ہے نوجوان وکلا کو چاہیے محنت کریں دیانداری سے کام کریں اور جتنا بھی کر سکتے ہیں محنت کریں دن رات اپنی محنت کریں گے تو ان کا نام روشن ہوگا ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خان نیازی صاحب سینئر وکیل ہیں سائی وال بار کے ان سے لیکشن کے متعلق ان کی رائے لیتے ہیں سر اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میں جی شاہد خان نیازی بار کا میمبر ہوں سینئر میمبر ہوں تو ماشاءاللہ تمام وکلا بڑے بھرپور طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے اللہ کے گھر سے امید ہے کہ بڑی اچھی قیادت سامنے آئے گی کیونکہ تمام کینڈریٹس جو ہیں وہ بہت ماشاءاللہ بھرپور اپنی قیادت کا وہ جذبہ بھی رکھتے ہیں اور ان کے اندر وہ خصوصیات بھی ہیں تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ سارا یہ الیکشن بڑے اچھے طریقے سے ہیسن طریقے سے کمپلیٹ ہوگا اور سیول بار کو انشاءاللہ اس طرح بہت اچھی قیادت ملے ہمارے ساتھ ایک ماری وکیل صاحبہ ہیں ان سے ان کی رائے لیتے ہیں اسلام علیکم میڈم میڈم سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ بینگا فی میل آپ نے وقالت کا پرفیشن کیوں چوز کیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آج کل پریزن سینیریو چل رہے ہیں میرے خیال میں اس میں ہر عورت کو اپنے رائٹس کا پتا ہونا بہت ضروری ہے اور اسے آپ کو ویرنس ملتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے اپنے ملک کے رائٹس کا اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور ہر شعبے میں آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آج کے جو الیکشن پروسس ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں جی بلکل فیئر ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ والی یا اس طرح کی دھاندلی والی کوئی بات نہیں ہے ایسا پولیٹکس میں ہی چلتا ہے الحمدللہ اس فیلڈ میں ایسا کچھ نہیں ہے بلکل فیئر ہے آپ ینگ وکلا کے حوالے سے کوئی فیڈبیک دینا چاہیں یا کوئی سجیشن دینا چاہیں اپنے ینگ وکلا کو میں یہی کہنا چاہوں گی جی اس فیلڈ میں وہی سروایف کر سکتا ہے جو میند کرے گا اس لئے میند کریں بہت سکوپ ہے اس فیلڈ کا تو بس میند کریں ینگ وکلا کی ریپرزنٹیٹیو بھی مجود ہیں ان سے بھی الیکشن پروسس کے حوالے سے فیڈبیک لیتے ہیں سر اسلام علیکم والیکم اسلام ملک محمد شاہد فرید ہے سر کتنا عرصہ ہو گئے آپ کو پریکٹس انلاح میں مجھے ڈی بی اے سہی وال کا میمبر ہوئے دو ہزار پندرہ سے میں میمبر ہوں اور تقریبا مجھے چھ سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے سر آج کا جو الیکشن پروسس ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں پنجاب بار کانسل کی طرف سے ہدایات ہیں کہ آج جو ہے نا سیچڈے کا دن رکھا جاتے ہیں گیارہ ایک دو ہزار انیس کا جو انیس اور بیس کا الیکشن ہو رہا ہے جس میں تمام وکلا حضرات جو ہیں سہی وال کے یا آل آور ڈسٹرک کے جو پنجاب کے ہیں وہ اپنا حقے رائے دہی استعمال کریں گے آج کے دن ہم جو وکلا حضرات ہیں اپنے لیے ایک صدر کو انتخاب کریں گے نائب صدر کا انتخاب کریں گے جنرل سیکرٹی کا انتخاب کریں گے اور جوائنٹ سیکرٹی کا انتخاب کریں گے سر آپ ینگ وکلا کے ریپرزنٹیٹیو ہیں تو یہ جو پی آئی سی کا انسیڈنٹ ہوا اس میں ایک تشیر کی گئی کہ شاید الیکشن کی وجہ اور سپیشلی ینگ وکلا کے جذبات کو بڑھکایا گیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں جو پی آئی سی کا جو واقعہ ہوا ہے نا اس میں کچھ محرکات جو ہیں وہ وکلا کے خلاف آئے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں تھا ریالیٹی کو لوگ نہیں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا نے جو اس معاملے کو پرومو کیا ہے پروموٹ کیا ہے بہت زیادہ نیگٹیو وکلا کے خلاف وہ اصل میں حقائق جو ہیں درست نہیں ہے کوئی بھی وکلا حضرات ہیں جب وہ ایسے نیگٹیوٹی میں نہیں آتے ہوتے ہیں اور نہ ہی کچھ ایسا ہوا ہے یہ جسٹ ایک جو تمام پولٹیکل دوسری جماعتیں تھیں یا جو میڈیا تھا ان کا پروپو گنڈا تھا سارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے کوئی اس میں وکلا حضرات میں کوئی ایسی ابنی چل رہی ہے دیکھیں کہ وکلا حضرات میں بات میں جا کے انہوں نے ہم نے ان سے سوری بھی کی ہے ان کو اپنا بھائی بھی بنایا ہے اور اب ہم بھائی بھائی ہیں ہم ملک کی بہتری کے لیے جو بھی ہیں کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ سب بھائی مل کر چلتے ہیں ڈاکٹرز ہمارے کوئی دشمن نہیں ہے نہ وکیل کسی کا دشمن ہے سر پور امن پاکستانی ہے فرسٹ آف آل پور امن پاکستانی ہے اور ہم مل کے چلیں گے سر آپ جسٹ ون ٹی وی کے ناظرین کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے جسٹ ون ٹی وی کے ناظرین کے لیے یہی پیغام ہے کہ پور امن رہیں ملک کی ترقی کے لیے کام کریں اور کہ کوئی بھی کسی بھی بات پر یقین کرنے سے پہلے اس کو ڈگ آؤٹ کیا کریں کہ آیا کہ وہ میٹر درست ہے اور کس حد تک درست ہے حقیقت کیا ہے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے سینئر وکیل کیسر حفیظ صاحب موجود ہیں ان سے الیکشن پروسس کے مطلق ان کی رائلت آج ہمارا جو اینمل الیکشن ہو رہا ہے ریزنڈ اور بار کے جنرل سیکرٹری کا ٹھیک ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے جو اچھی اور صحیح قیادت آئے جو تمام وکلا اور عوام کے لیے بھی ایک اچھا شگون پیدا ہو ہماری کوشش ہے کہ آج انشاءاللہ ایک اچھا کینڈیڈ اوپر کر سامنے آئے سر ینگ وکلا کو آپ کوئی نصیح ہے کوئی فیڈبیک دینا چاہیں ینگ وکلا کے لیے یہی ہے کہ جو ہمارے سینئرز ہیں ان کے لیے ہم رول مرڈل بنیں ٹھیک ہے نا جی ان کو فالو کریں اور ان کے جو اچھی نوبل ڈیڈز ہیں ان کے فالوز بن کے لوگوں تک اس کے سمرات پہنچیں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ناید خوبصورت اور گبروجوان مکیل موجود ہم ان سے الیکشن کے متعلق ان کی رائے بھی لیں گے سر اسلام علیکم وعلیکم اسلام سر آپ کا گھوڑ نیم میرا نام رائے اللہ رکھا پیروکا ایڈوکیٹ ہے سر تو میں یہاں ڈسٹرک سائیوال سے ہی تلق رکھتا ہوں تو خرل فیملی سے میرا تلق ہے تو آج جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرک سائیوال کا جو ہے وہ الیکشن بار کانسل کا ہو رہا ہے تو آج ویسے تو ایک اچھا دن ہے کیونکہ شروع سے ہی جب سے یہ بار بنی ہے تو اس کا یہ ہی ٹائم ہوتا ہے اور یہ ہی دن ہے یہ سب سے بڑی بات ہے سر آپ نے سردار علی شان ڈوگر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا بیعش لگایا ہوا ہے تو باقی کینڈیٹس بھی ہیں آپ نے انہی کو کیوں منتقب کیا آپ نے ووٹ کے لیے سر یہ جو علی شان ڈوگر صاحب ہیں یہ نحیل شریف اور اچھے گرانے سے تلق رکھتے ہیں اور ساتھ جو ایک اس کی جو شخصیت ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ متاثر کون ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک ایماندار اور اچھے طبقے سے تلق رکھنے مرے ہیں سر اب ہم آپ سے آپ کی موچوں کا راز ماشاءاللہ بڑی آپ نے محنت کی ہوئی ہے ان کو کیسے آپ کور اپ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا آپ نے اس کو منیج کیا ہوا ہے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا یہ جو موچوں کا سوال ہے اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری خاندانی جو ایک سکافت ہے میرے والد صاحب کی بھی اسی طرح کی موچھیں ہیں اور میرے دادہ کی بھی تھی میں خاندانی ایک ایسے گرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو الحمدللہ شروع سے ہی ہمارا جو خاندان ہے وہ ایک سردار گرانہ ہے تو اس لیے یہ ہماری ایک ثقافت میں شامل ہے لیکشن پروسس کے حالے سے کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں گے بہت اچھی بات ہے اس طرح بہت سارے دوستوں کو موقع ملتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مختلف جو بار کے کام ہیں وہ آنے والا اور نیا آدمی جو ہے وہ وہ اپنے ذہن کے مطابق اور اچھے طریقے سے کرتا ہے اس لیے جو الیکشنز وغیرہ ہیں وہ ہونے ہوتے رہنے چاہیے یہ بہت اچھا کام ہے ناظرین چونکہ اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا جاتا ہے اور یہاں پر مختلف امیدواروں کی طرف سے اپنے محسوس مہمانوں کے لیے کھانے کا بھی بقاعدہ انتظام کیا گیا ہے اگر ہم آپ کو اپنے پیچھے اور اطراف میں دکھائیں کہ یہاں پر پروپر ایک منظم طریقے سے کھانے کا بقاعدہ انتظام کیا گیا ہے تمام مہمانوں کو کھانا سرب کیا جا رہا ہے اور یہ ایک حسن ہے جمہوریت کا بھی کہہ لیں اور بار روم کی جس طرح سے یہ ماشاءاللہ یہ پورے ٹرانسپرنسی کے ساتھ ایک پروسس جاریو ساری ہے یہ اسی کا پارٹ آپ نظر دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی یہاں پہ ہمیں گہما گہمی تو نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی بھی بدنظمی یا بد انتظامی کا کوئی بھی ہمیں اثار نظر نہیں آ رہے تو سائی وال بار کی انتظامیاں اور سپیشلی ان کینیڈیٹس کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور سائی وال بار کے سینئر وکیل صاحب موجود ہیں الیکشن کے مطلق ان کی بھی رائے لیتے ہیں سر اسلام علیکم علیکم السلام ملیکم میرا نام ملیک محمد جنور ایڈوکیٹ ہے میں سائی وال ٹیکس بار کا صاحب کا پریزیڈنٹ ہوں آج الیکشن ہے بڑے اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں بڑے منظم طریقے سے ہو رہے ہیں وکلہ حضرات آ رہے ہیں جوگ در جوگ اور ووٹنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ اچھی ہوں گے اور کسی قسم کی افرات افری نہیں ہے اس میں منظم طریقے سے ہو رہے ہیں سارے کے سارے الیکشن جو رہے ہیں سر الیکشن پروسس کے مطلق آپ کی کوئی رائے ہو اس کو مزید بہتر کرنے کے لئے یہاں پر بائیو میٹر کا اگر ہو جائے تو پھر زیادہ اچھا ہو جائے ریزلٹ بھی اسی وقت ہی اناؤنس ہو سکتا ہے اگر یہ ہو جائے تو دوسرے بارز میں لاہور وغیرہ تو ہو گیا ہے یہاں بھی انشاءاللہ ہو جائے گا ہمارے سال موجود ہے نہایت محترم جناب چودری محمد افتقار اسلام علیکم علیکم سلام کیسے آپ ٹھیک ہے الحمدللہ سر سر سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین یہ جانا چاہیں گے کہ بینگا جنرل سیکٹری الیکشن ٹو تھوزن ٹوئنٹی کتنے پورمید ہیں آج کی جیت کے لئے میرے اپننٹ تین کینیڈیٹس ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہیوی مارجن کی لیڈ کے ساتھ میں الیکشن ون کروں گا انشاءاللہ تو سر ہمارے ناظرین یہ جانا چاہیں گے کہ ہم دعا گو ہیں آپ منتقب ہو جائیں منتقب ہونے کے بعد اگلا جو ایک سال ہے اس کے لئے آپ بار کی ڈیویلمنٹ اور وکلہ کی گروز کے لئے آپ کی کیا پلاننگز ہیں بار میں جو نئے وکلہ آتے ہیں ان کو جب وہ پریکٹس میں آتے ہیں تو انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے سائی وال بار اسوسییشن میں سب سے بڑا مسئلہ ان کے چیمبرز کا ہے یہاں پر جگہ بھی نہیں ہے اور نئے وکلہ کی تعداد میں دن بدین اضافے کی وجہ سے یہاں پر چیمبرز کی کمی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور دوسرا وکلہ کے لئے یہاں پر ہاسپیٹل بنا تو ہوا ہے سائی وال بار میں لیکن وہ فنکشنل نہیں ہے اسے فنکشنل کیا جائے گا انشاءاللہ وکلہ کی فلا کے لئے جو کام بھی ہو سکا چیمبرز کے ساتھ ساتھ ان کی جو لیگل اور مورل جو ہے ٹریننگز ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی رینج کیا جائے سلام میں ایک قویسٹن پی ایسی انسٹیڈنٹ کے دوران ایک بہت بات گردش کی میڈیا کے اوپر بھی کہ یہ جتنے بھی وکلہ کے جس بات کو بڑھکایا گیا یہ صرف ایک لیکشن کمپین کا حصہ تو میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ آپ نے کتنے وکلہ کے جس بات کو بڑھکایا یا ایسی کوئی آپ نے ایکٹیوٹی سائی وال بار میں دیکھی یا بینگ آ لائر اس پرفیشن کے اندر کوئی ایسی ایکٹیوٹیز ہوتی محترم سائی وال بار پورے ایشیا کے اندر ایک پیس فل اور سب سے زیادہ لرنڈ بار گینے جاتی ہے سائی وال بار نے کبھی بھی کسی ایسے پروٹیسٹ کو سپورٹ نہیں کیا جو ملکی مفاد کے خلاف ہو جسے وکلہ کی ڈگنیٹی کو نقصان پہنچے اگر کسی دوست نے کوئی غلطی کیا تو ہم اس کو سپورٹ نہیں سر میں جب پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ بات چل رہی تھی وکلہ دہشتگردی وکلہ دہشتگردی لیکن آج جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت پر منظم طریقے سے یہ پروسس ہو رہا ہے اور مجھے کہیں پہ بھی کوئی دہشتگرد چہرے نظر نہیں آرہے یا وہ پروسس یہاں کہیں پہ کوئی بد انتظامی نظر نہیں آرہی تو یہ جو میڈیا کی طرف سے ایسی کمپینز کی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آج کل چینلز کی ریٹنگ کا دور ہے میڈیا میں بھی بڑے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں ہر جگہ ہر پروفیشن میں نیگٹیو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو ریٹنگ کے لیے کوئی نیوز کے لیے پروپیگنڈا چاہیے وکلا کے اس واقعے کے اندر پی آئی سی کے واقعے اندر کچھ وکلا نے جو ہے وہ پروفیشن کا میسیوز کیا جس کی وجہ سے سارے وکلا کو اس بدنامی کا سامنا کرنا پڑا تو اس میں میڈیا نے جو تھا وہ وان سائیڈڈ تصویر چلا کر وکلا کو جو ہے وہ بدنام کی سر اب آپ ینگ وکلا کے لیے سپیشلی کوئی فیڈ بیک کہ جہاں کوئی نصیحت کرنا چاہیں کہ ان کے پروفیشن کو لے کر وکلا کے پروفیشن کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ کچھری آئیں لائبریری کا استعمال کریں بدقسمتی یہ ہے کہ لائیرز کی بڑی تعداد لائبریری سے مستفید نہیں ہوتی جو اپ ڈیٹ کیسیز ہوتے ہیں جو اپ ڈیٹ ججمنٹس ہوتی ہیں سپیریئر کورٹس کی اس سے بھی مستفید نہیں ہوتے پڑھیں گے لکھیں گے تو بنیں گے نواب اسی پہ عمل کرنا ہوگا سر تینکیو ویڈی مچ فور یور ٹائم تینکیو سب موجود ہیں جناب احمد محمود قادر زمان صاحب آپ پریزیڈنٹ کے الیکشن کے کانٹیسٹر ہیں ان سے الیکشن پروسس کے مطلق ان کی رائے لیں گے سر اسلام علیکم دیو علیکم میں آپ کا بڑا بمنون ہوں کہ آپ نے اس لیکشن پروسس کو کور کیا ہے اور سیول بار جو ہے یہ ایک پنجاب میں ممتاز مقام رکھتی ہے اور سب سے نمائی بار ہے پورے پنجاب میں تو یہاں کا الیکٹرل پروسس بڑا پیسفل ہے اور جو ہمارے چیئرمن ہیں الیکشن کمیشن کے وہ ایک غیر جانبدار شخصیت ہیں جن سے میشہ پوری بار جو ہے وہ اترام کرتی ہے اور اس پر کسی قسم کی کوئی سوالیہ نشانی کے اٹھا سکتے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی کمپین کی آپ نے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت منظم طریقے سے اپنے مہمانوں کے لئے کھانے کا بھی انتظام کیا تو کتنے پورمید ہیں آج کی جیت کے لئے میرا جو تعلق ہے وہ اس فیملی سے ہے جن کا شعبہ ہی وقالت ہے ساٹھ سال سے میرا کنبا اس پیشے سے منسلک ہے اور میری روٹس ہیں اس میں تو میجے جیتھار من جانب اللہ ہے میں نے برپور افرٹ کی ہے اور میں اس سے پورا امید ہوں ہم دعاگوں ہیں کہ آپ آج کے لیکشن میں کامیاب ہوں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوتے ہیں تو اگلے ایک سال میں آپ کی کیا پلیننگز ہیں وقالت کی پرویشنل ڈویلمنٹ اور سائی والبار کی ڈویلمنٹ کے حوال اس وقت جو نیڈ آف دی اور ہے میرے خیال میں وہ پورے پاکستان میں جو وقالت کی ڈگنٹی ہے جو ان پر بلیک سٹیگما لگا ہے اس کو ریموو کرنے کی ہے وقالت کے خلاف ایک سوچی سمجھی سادش کے تاہد ان کی ڈگنٹی پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے جس پر موڈ کیا جائے تو باقی چیزیں اس کا آؤٹکم ہیں انشاءاللہ جب پروفیشنل لیزم ہوگا اور ڈگنٹی رسٹور ہوگی تو اس پر میرٹ بھی رسٹور ہوگا اور لوگوں کا وقالت پر ادلیہ پر اطماع بھی بھار سر اب آپ جسٹوان ٹی وی کے توجہ سے ینگ وقالت کو میسیج رکھتے ہیں اور وہی پروگریسیو کسی نیشن کی علامت ہوتی ہے کہ ان کے پاس کتنے ینگ سر ہیں تو میں اپنے ینگ سر سے اور اپنی بار میں جو نئے نیو کمرز ہیں ان کے پروفیشنل سکلز کے حوالے سے ان کے لیے دعا گو ہوں اور میں پور امید ہوں کہ ہماری بار میں اللہ تعالی فضل و کرم سے ہمیشہ سے نمائی بکلا رہی ہیں سیول بینکنگ میں اور دیگر شعبہ میں اور یہی وہ پروگریس جاری رکھیں گے اور ہماری جو سینئر ہیں وہ درس گاہیں ہیں پورے پنجاب کے حوالے سے تو لوگ تو ہائی کوٹ میں خواہش کرتے ہیں ہمیں کہ دلہ سائیوار میں پوائنٹ کیا جائے تو یہ نرسری جو ہماری پورے پاکستان میں رول کرے گی سر تینک ویر بہت اچھی کمپین لانچ کی آج کتنے پورے امید ہیں آج کی کامیابی کے حوالے سے میں بہت پورے امید ہوں میں یقینی طور پر سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی اور میں اتنی کمپین چلائی اور دیوان سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پڑی لکھ سے ڈیل کرنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے آپ کو پڑے لکھے سٹائل سے بات کرنی چاہیے تو میں پوری کمپین جو پڑے لکھے انداز میں چلائی اور میں پڑا پورا امید ہوں انشاءاللہ کامیابی مارا مقدر ہوگی سمجھتا الیکشن پورا پروسس وقالا کی جو بار کے اندر جمہوریت ہے مکمل طور پر یہاں شام کو دوسرا مخالف جو ہے جتنے کے بعد اپنے اپننٹ کو کھار ڈال رہا ہوگا اور یہ سارے پروسس کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں اور نیکس منڈے کو ہم ایسی کام کر رہے ہوں جیسے ہم سیٹڈے کو کام کر رہے تھے تو ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور جتنے بھی امریکہ یا جہاں مرضی چلے جائے میں سمجھتا ہوں وقالا کے اندر بہترین جمہوریت پائی جاتی ہے اور جو رزلٹ کام ہوگا وہ بہترین کانڈیڈیٹس آپ کو رزلٹ کے طور پر سامنے آئیں سر بار الیکشن کے ناظرین کو میسج دینا چاہیں گے میں بس جس ون کا بیاد مشکور ہوں کہ جس ون نے ہمیشہ لگل فرٹینٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لگل فرٹینٹی کی بات کی ہے اور ہم بھی لگل فرٹینٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ملک محمد سلیم صاحب موجود ہیں ان سے الیکشن کے مطلق ان کی رائے بھی لیں گے سر اسلام علیکم سر کیسے آپ اللہ اللہ کی سر سر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے ایک سال کا عرصہ گزار رہا ہے اس کے اندر آپ نے ایک سال میں سائیوال بار ایک سو چھ نئے وکلا کے لئے چیمبرز بنے جس میں تقریبا تین سو اٹھارہ ینگ وکلا چیمبر لیس وکلا کو چیمبرز الات ہوئے ہیں اس کے لئے بار اسوسییشن کا مرحال انچا کیا ہے وکلا کو سٹین کیا ہے اور مطلب عدل کے حصول کے لئے جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا ہم نے عدل کے انصاف کو کامیاب اور مکمل کیا سر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک آپ ایزا سائیوال بار کے صدر تھے ہمیں ناظرین یہ جانا چاہیں کہ یہ کیسی فیلنگ ہے کہ آپ آج تک پریزیڈنٹ تھے اور ابھی آپ نے ایک پریزیڈنٹ کا بیش لگایا ہوگا یہ یقین باہر اسوسییشن یا تمام اسوسییشن کے الیکشن جو ہیں یہ گروپ بندی میں ہوتے ہیں تو اسی گروپ سے پریزیڈنٹ ریلکٹ ہوا تھا گزشتہ سال تو اب کے بار ہمارے چودری حسن امین صاحب اس گروپ سے الیکشن کنٹس کر رہے ہیں تو ہم اس کی سپورٹ باہر اسوسیشن کے پی رول پہ اس کو فنکشنل کیا ہے ایک لیب فنکشنل کی ہے جس میں بائیو کمیسٹی کے وکلا وکلا کی فیملی اور کلکس کے بائیو میٹکس کے جتنے ٹیسٹ ہیں وہ فری ہوتے ہیں سر الیکشن پروسس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے الیکشن پروسس پریزیڈنٹ باہر الیکشن بورڈ بناتا ہے جو الیکشن کنٹیس کرتا ہے چیئرمن بورڈ کے ساتھ دو میمبر ہوتے ہیں اور بڑا ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو رہا ہے الحمدللہ صدر کے تین امید وار رہے ہیں اور سیکٹی کے چار امید وار رہے ہیں ان میں الیکشن ہو رہا ہے انشاءاللہ شام چھ سات بجے تک ریزرٹ آجائے گا جس کو زیادہ دوست پسند کریں گے وہ آفیس میں الیکٹ ہو جائیں ان سے الیکشن پروسس کے مطلق فیڈ بیک لیتے ہیں سر اسلام علیکم السلام سر آپ کا گھوڑنے رانا شاہد رضا ایوکیٹ رانا شاہد صاحب آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا پریکٹس انلا مجھے بیس سال ہو گئے سر آپ بیس سال سے الیکشن کے تمام پروسس دیکھ رہے ہیں ہر سال آپ ووٹ بھی اپنا کاسٹ کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا پچھلے دنوں میں پی آئی سی انسیڈنٹ کے دوران میڈیا کی طرف سے ایک بات جہاں اس کی تشہیر کی گئی کہ جتنا بھی یہ پی آئی سی انسیڈنٹ ہوا یہ صرف ایک الیکشن کمپین کا حصہ تھا تو آپ بیس سال سے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں آپ نے اپنے کریئر میں کبھی کوئی بڑھگا کریں اس میں کمیٹمنٹ ہوتی ہیں امرا اور یہ پڑی لکھی کمیونٹی ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے اپنے اپنے کرائیٹری ہوتا کہ کس کو چوز کرنا ہے اور کیونکہ سارے ہی لوگ اپنے دوست ہوتے ہیں یہاں پہ جو کنٹسٹ کرتے جو نہیں بھی کرتے تو اپنے میریٹس اور ڈی میریٹس کے مطابق ان کو ووٹ دیا جاتا ہے پی ای زی والا واقعہ جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے اس میں نقصان جو وہ عوام کئی ہوا اور لیکن اس میں کسی بھی سنگل سائیڈ کو بلیم نہیں کیا جا سکتا دونوں سائیڈوں کا بلیم تھا اور مسئلہ اسی وقت خراب ہوتا جب آپ ایک سائیڈ کو لے لیتے ہیں بلیم سائیڈ پہ اور دوسری سائیڈ کو آپ بلکل اگنور کر دیتے ہیں کہ اس عمل دخل نہیں بیس سال میں پتہ نہیں کتنے الیکشن ہم بگو چکے ہیں ایسا کوئی نہیں ہوتا سار جیس ون ٹی وی کے توسط سے آپ وکلا برادری کو میسج دینا چاہیں گے جی وکلا برادری میسج یہی ہے کہ جو نئے بچے ہیں جیسے ہم جب بیس سال پہلے اس پروسس میں آئے تھے اس پروفیشن میں آئے تھے تو ہمیں جو ہمارے استاد نے بہت طف طریقے سے اس میں سکھانے کی کوشش کی تھی اسی طرح سے سیکھنا شروع کے دنوں میں بہت ضروری ہے پانچ سات سال تو رسائٹ ہو جاتا لیکن اس پروسس کو سیکھ نا چاہیے کہ کیا ہے اس کے بعد کسی بھی کیس کو جب ساری زندگی لگ جاتی ہے جب بھی کو کیس آئے اس کو پرلے جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آمر نوی صاحب آب بائی پرفیشن ڈاکٹر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں رانہ وحید ایڈووکیٹ ہائی کوڈ ان سے آج کے الیکشن کے پروسس کے مطلق فیڈبیک لیتے ہیں سر اسلام علیکم علیکم اسلام سر آپ نے میاں خبیب نام جوئیہ کا بیج لگایا ہوا ہے تو الیکشن تو اور بھی کانڈیٹ کانٹیسٹ کر رہے ہیں ان میں اور باقی کانڈیٹس میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں جی میں آپ کے سوال سے پہلے تھوڑا سا تصحیح چاہتا ہوں کہ علی صاحب نے میرا جو انٹرکشن کروایا ہے وہ ایک ڈاکٹر کا کروایا ہے تو لوگ سمجھیں کہ شاید میں کوئی فیزیشن ہوں یا سرجن ہوں کلی صاحب کے سوال کا تعلق ہے کہ خویب صاحب کا بیج کیون لگایا تو جب آپ کسی کو ووٹ کرتے ہیں تو میرا خیال بیج نہیں لگاتے تو جب آپ ووٹ کے ساتھ کسی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں جیسا کہ ہوتا نہیں ہمارے بارز میں لوگ بہت ڈیپلومیٹک ہیں جب آپ کھل کھلا آگے کسی کو ووٹ سپورٹ کرتے ہیں تو تب یہ بیج لگتے ہیں خویب صاحب کا بیج لگانے کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ میرے کالیج فیلو ہیں دوست ہیں ایک ریلیشن ہیں ان کے ساتھ باقی یہ ہے کہ بی ایک گے پرسنیلٹی بی ہیں گے الیکشن کینڈیٹ مجھے تو بہت بہت لگے ہیں باقی لوگوں سے اس لیے میں نے انہیں ووٹ سپورٹ کرنے کے لیے ان کا بیج لگایا ہے سر اب چونکہ آدھا ٹائم گزر چکا ہے اور ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیچھے اگر کامرمند دکھائیں کہ بہت گہمہ گہمی ہیں تو آپ آپ اپنے امیدوار کے لیے کتنے پر امید ہیں آج کی جیت کے حوالے میں کینڈیٹ کے لیے بہت زیادہ پر امید ہوں اس لیے بھی کیونکہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فرسٹ کا میں تو اسے کہوں گا کہ یہ الیکشن ہی جنرل سیکٹری کا ہے اگر آپ تھوڑا فلیش بیک کریں سب سے پہلے کمپینز کی سیٹ کے لیے شروع ہوئیں سب سے زیادہ کف کمپیٹیشن کدھر ہے یہ میرے موں کی بات نہیں ہے جنرل آپ نے باقی لوگوں سے بات کی ہے یا کریں گے اسے بھی آپ کو کلیر ہوگا کیونکہ جنرل سیکٹری کا الیکشن بہت زیادہ اس دفعہ ان ہے باقی بہت ساری سیٹس ون سائیڈیڈ ہیں اور یہاں پہ جو بھی کینڈیٹ کانٹیسٹ کرے گا وہ بہت کلوز مارجن سے کانٹیسٹ کرے گا میں اس الیکشن کو اس طرح بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ان کی محنت بہت زیادہ ہے جنرل سیکٹریز کی اور خبیب صاحب کو پارٹیکولرلی سپورٹ کرنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سٹیٹس کو کے خلاف ہیں ان کا کوئی گروپ نہیں ہے ان کے کوئی لابی نہیں ہے ان کے پیچھے کوئی برادری عظم کا ٹھپا نہیں ہے ان کے پیچھے کوئی بڑے بڑے ہائی کورٹ کے وکلا یا اس ایون میں تو بڑا سخت لفظ بھی یوز کروں تو دسٹرک بار اسوسییشن کا استحصال کرنے والے لوگوں کا کوئی بھی بڑا نام ان کے پیچھے نہیں کھڑا وہ ون مین آرمی ہیں انہوں نے نیا ٹرینڈ دی ہے منشور دے کے ان کی ساری پریکٹس جو ہے وہ ایک ہی چیمبر میں یہاں پہ ساہی وال میں ہے وہ پرسنیلٹی کیسی ہیں وہ بائی پروفیشنل کیسے ہیں یہ سارا بار کے سامنے ہیں اور میں تو بہت ہوفر ہوں ان کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جیت سے سرفراز کرے وہ جیتیں وہ فتح یاب ہوں ہماری دعا ہے ان کے لیے لیکن کچھ محاذ ایسی ہیں جن پہ وہ ابھی جیت چکے ہیں سٹیٹس کو کے خلاف کھڑے ہو جانا یہ بھی ان کی جیت ہے پہلی دفعہ منشور دینا ان کی دوسری جیت ہے اور اتنی زیادہ ورکنگ کرنا اور اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی سیٹ کنٹیسٹ کرنے کے لیے آ جانا یہ ساری چیزیں جیت ہی ہیں میرے نزدیک اور اگر وہ ایونچولی جیت جائیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی انشاءاللہ ہم تو اس کے لیے ہوفول ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں آپ سے سر اب آپ جیسٹ ون ٹیم اور جیسٹ ون کے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں یہ جیسٹ ون اب کافی ان ہے وکلا کے ایشیوز پہ بھی عوام تک بات پہنچاتا ہے بہت میں پوزٹیو ہوں ان کے لیے دعا گو ہوں بہت اچھا فورم ہے بہت جو چیزیں وکلا کے بارے میں جو ہیں لوگوں کو مبہم دکھاتا ہے میڈیا جیسٹ ون اٹ لیسٹ ایک ایسی آواز ہے جسے ہر بندے کو فالو کرنا چاہیے ان کے یوٹیوب چینلز ان کے سوشل میڈیا کے پیجز تاکہ آپ کو ایکچول انسائٹ سٹوری ہوگی جیسٹ ون سے وہ ملے گی ایک بندہ جو تحقیق کرنے والا ہے وہ لگڈ ہوتی ہیں وہ ساری منپلیٹیڈ ہوتی ہیں چیزیں انجینئنگ کے بعد عمام تک جاتی ہیں جسٹ ون ایک ڈیریکٹ چینل ہے ایک ایسا روٹ ہے جو آپ کو ڈیریکٹلی وکلا کے بارز کے ایشوز آپ تک پہنچاتا ہے اور میں دیکھنے سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ آپ ان سے انٹچ رہیں کوئی بھی وکلا کا ایشو ہو ویڈر دیٹیز پوزیٹیو اور نیگٹیو آپ ان کے ساتھ آپ نے ملے تو یہ آپ تک پوزیٹیو رپورٹنگ کی شکل میں آپ کے پاس بہت اچھا فورم موجود ہے بہت اچھی ٹیم ہے سارے لوگ بڑے اس میں انبائسد ہیں سب آپ ہمیں بتائیے کہ آج کا جو یہ پروسس ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت منظم ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں اس میں تو علی بابر بھائی اس میں آثارا پروسس یہ تو اچھا ہے انہوں نے ویل منٹین کیا ہوا ہے کسی کو کوئی ایسی نہیں ہو رہا کہ ہم کہیں کہ یہاں پہ دوسرے کوئی دھڑے والے ہیں یا دوسرے کوئی دھڑے والے ہیں آپس میں کوئی ریگن کر رہے ہیں وہ نہیں ہے آپ دیکھے جائیں پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح ایک اینڈیڈ جیسے ووڈ کاس کرنے کے لیے جاتا ہے اس پہ بہت پریشور ڈالتے ہیں اندر یہ نہیں ہونا چاہیے باقی آل آور دیکھا جائے اس لحاظ سے تو اس نے والا ایرگنائزز کیا ہوا ہے سب نے ملک میں سپیشل تعریف کروں گا ملک فضل کریم صاحب کی وہ ہیڈ نے سارے اس الیکشن کے اور انہوں نے ویل منج کیا ہوا ہے سنب آپ جسٹ ون کے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے جسٹ ون کا میں ایک لحاظ اس لحاظ سے بھی فین ہوں کہ پچھلے دنوں یہاں پہ چیمبر کا ایکشو ہوا تو اس پہ نا جسٹ ون نے بہت اچھا کام کیا مختلف جو سینئر لائرز ہیں ان کے انٹریوز میں نے دیکھیں تو اور لوگوں کی کومنٹس دیکھیں بہت اچھا ہوا اس سے یہ ہے کہ جس طرح اس میں پروسس چلا اس کو جسٹ ون نے بہت اجاگر کیا اس سے یہ بھی ہوا کہ لوگوں کو بھی بتا لگا اور اس کے خلاف ایکشن بھی ہوا ہے اس میں اس لحاظ سے بھی جسٹ ون کا بہت زیادہ فین آپ نے کیسے دیکھا ہے ارینجمنٹ سر ماشاءاللہ بہت زیادہ منظم اور بہت ترانسپیرٹ آپ کے بہت بہت شکریہ آپ آئے آپ نے کبریج دی ہمارے کے الیکشن کو جی ناظرین تو ووٹنگ کا پروسس جیسا کہ ابھی تک جاری ہے لیکن آج کے پروگرام میں ایک چیز جو بہت اہم ہے اور ہمارے آج کے پروگرام کا دوسرا پہلو بھی کہ وکلا منظم تھے منظم ہیں اور انشاءاللہ منظم رہیں گے پی آئی سی انسیڈنٹ یا اس طرح کے کسی طرح کے انسیڈنٹ میں وکلا دہشتگردی کی ایک تشہیر کر دی جاتی ہے آپ اگر آج دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ایجنٹس ایک جگہ پہ ہیں ان کے ووٹر ایک جگہ پہ ہیں لیکن سب آپس میں وکلا برادری کے لیے نہ صرف اپنے بھائیوں کے لیے بلکہ دوسرے مخالف امیدواروں کے لیے بھی خلوص اور محبت کا جذبہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ وکلا کا سفر جو ہے یہ آئینوں اور قانون کی بالا دستی کی جنگ جاری رہ گی اور مظلوم کا حق دلانے کے لیے وکلا اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے جسٹ ون ٹیم اور ایڈوکیٹ ملکہ لی بابر کو اجازت دیجئے پاکستان